ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی برطانوی شاہی خاندان کے چشم و چراخ شہزادہ حیری اور ان کی اہلیاں میگن نے نئے گھر کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ گھر برطانوی نو آبادیات کاروں کی چرائی ہوئی زمین پر بنا ہے ٹورنٹو میں کرونا وارس کے شکار شخص کی حالت بہتر قرار چین سے آنے والی پرواز میں مذکورہ شخص میں وارس کی علامات پائی گئیں ایران میں فوجی کاروائی کی مخالفت ٹورنٹو میں شہری سڑکوں پر آ گئے امریکی صدر کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا گیا کیوبک میں موٹر بائک سمیت لاپتہ ہونے والے دو مزید فرانسیسی سیاہوں کی لاشیں ایک منجمد جھیل سے بنامت کر لی گئیں جبکہ دو دیگر کی تلاش جاری ہے حیراز کی کے خلاف شہر کے کنٹرولر جنرل کی سفارشات نہ ماننے پر مانٹریال کی شہر انتظام یعنی ایک بورو کی میئر کو مانٹریال کے کروکس سے نکال دیا امریکی ریاست ورموٹ کی فش اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک موز جو فال ریڈ ویڈ ٹریک پر پھنس گیا تھا اسے ریسکیو کر لیا گیا ہے چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اسی ہو گئی دو ہزار سات سو چوالیس افراد متاثر ہیں اراکی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ہونے والے راکٹ حملوں میں چھے افراد زخمی ہوئے ہیں اخوانستان میں مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تیارے میں تراسی مسافر سوار تھے تیارہ طالبان کے زیر اثر صوبے خسنی میں گرا ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپرک کے بعد چین سوارہ چین میں کمیتر مدیونید چین میں کمیتر ہے پاندت و جیرام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں All religions welcome پندت ویجراند سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورانٹو کچھ بات کر لیتے ہیں قبیلے کی سرورہ تانیا جمی نے زور دیا ہے کہ برطانوی جوڑے کو اس زمین کی تاریخ اور اہمیت سمجھنی چاہیے اس زمین کے نیچے ان کے آباؤ اجداد دفن ہے مزید احوال اس رپورٹ میں برطانوی شاہی خاندان کے چشم و چراخ شہزادہ حیری اور ان کی اہلیاں میگن مارکل نے کینیڈا میں جہاں اپنا نیا گھر خریدا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر برطانوی نو آبادیات کاروں کی چرائی ہوئی زمین پر بنا ہے مقامی قبیلے کے افراد کا دعویٰ ہے کہ کینیڈا کا یہ علاقہ ان کے آباؤ اجداد کی ملکیت تھا دو صدیوں قبل انہوں نے برطانوی تسلط کاروں سے ایک محایدہ کیا تھا جس کے تحت یہ زمین چند سو ڈالرز کے بدلے انہیں دے دی گئی قبیلے کی سربراہ تانیہ جمی نے زور دیا ہے کہ برطانوی جوڑے کو اس زمین کی تاریخ اور اہمیت سمجھنی چاہیے اس زمین کے نیچے ان کے آباؤ اجداد دفن ہے وینکور نامی جزیرہ سن اٹھارہ سو ننچاس سے اٹھارہ سو چیاسٹ کے درمیان برطانوی تسلط میں تھا یہاں پر پہلی برطانوی عبادکاری سن اٹھارہ سو تنتالیس میں کی گئی اب شہزادہ حیری نے یہی پر اپنا وسیع و عریض گھر خریدا ہے جس کی مالیت ایک کروڑ ستر لاکھ پاؤنڈز لگ بھگ دو ارب سولہ کروڑ پاکستانی روپے سے زائد ہے تحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس منشن کا مالے کون تھا اور شہزادہ نے یہ گھر کس سے خریدا ہے خیال رہے کہ شہزادہ حیری اپنی حیلیا میگن اور بیٹے آرچی کے ساتھ جلد ہی کینیڈا میں خود مختار اور آزاد زندگی کا آغاز کریں گے میگن اور آرچی کینیڈا پہنچ چکے ہیں اور گزشتہ ہفتے حیری ان سے ملنے آئے تھے تاہم جلد ہی وہ واپس برطانیہ لوٹ گئے جہاں ان کی شاہی مصروفیات ابھی جاری ہیں ولی ہے شہزادہ چارلز اور انجوانی شہزادی لیڈی ریانہ کے چھوٹے صاحبزادے شہزادہ حیری کچھ عرصہ قبل تک تخت نشینی کی کتار میں چھٹے نمبر پر تھے انہوں نے سن 2018 میں امریکی ادھاکارہ میگن مرکل سے شادی کی تھی جوڑے کا ایک بیٹا بھی ہے شہزادہ حیری اور میگن مرکل نے چند روز قبل شاہی خاندان سے علیدگی اور موشی طور پر خود مختاری کا فیصلہ کرتے ہوئے برطانیہ سے کہیں اور منتقل ہونے کا اندھیا دیا تھا شاہی جوڑے نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ شاہی پروٹیکول چھوڑ کر عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور اب وہ مستقبل میں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں کرونا وائرس کے شکار شخص بہتر حالت میں ہے جس کی متعلقہ حکام نے تصدیق کر دی ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد کینیڈا پبلک ہیلتھ کے حکام کی جانب سے ٹورنٹو کیلئے چائنا سدرن ائر لائن کی پرواز کے کچھ مسافروں کا پتہ لگانے کیلئے اقدامات کیے گئے تاہم کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر نے زور دے کر کہا کہ مستقبل میں انفیکشن کا خطرہ کم ہے اور پبلک ہیلتھ پروٹوکول کام کر رہے ہیں ڈاکٹر تھریسا ٹوم نے بتایا کہ اس شخص کی عمر پچاس پرس ہے جو اس وقت ٹورنٹو کے ایک اسپتال میں مستحکم حالت میں ہے جس میں اس ہفتے کے آغاز پر گوانزو سے ٹورنٹو جانے والی پرواز میں وائرس کی علامت ظاہر کی گئی واضح رہے کہ چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اسی ہو گئی دو ہزار سات سو چوالیس افراد متاثر ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں شہروں کے جانب سے ایران میں جنگ کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایران سے جنگ اور تنازات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں مزید جانتے ہیں سپورٹ میں ٹورنٹو میں امریکی سفارتی مشن کے سامنے بھی جنگ مخالفین کے گروپ نے مظاہرہ کیا اور امریکہ کی ایران مخالف پولیسیوں میں تبدیلی کا مطالبہ کیا مظاہرین ایران سے جنگ نہیں پابندیاں فوری ختم کرو ایران کے اقتدار اعلیٰ کا احترام کرو جیسے نعرے لگا رہے تھے کینیڈا کے شہر ایڈ مانٹن میں بھی کیے گئے ایسے ہی ایک مظاہرے میں شریک لوگوں نے ایران اور مغربی ایشیا کے بارے میں امریکی صدر کی پولیسیوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی کینیڈا کے شہر مانٹریال میں شہروں کے جانے سے ایران میں جنگ کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا کینیڈا بھر میں اس قسم کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں مظاہروں کا یہ سلسلہ ایرانی جنرل قاسمی سلمانی کی حلاقت کے بعد سے شروع ہوا مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی جنرل کو قتل کرنے کا امریکی اقدام غیر قانونی تھا ڈاؤن ٹاؤن مانٹریال میں ہونے والے مظاہرے میں سیکرو افراد نے شرکت کی اس موقع پر مظاہرین نے امریکی صدر کی ایران مخالف پالیسیوں اور جنگ کی مخالفت میں نارے لگائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایران سے جنگ اور تنازات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کچھ بات کریں گے کیوبک میں آج فرانسیسی سیاہوں کے زیر استعمال ساتوں سنو موبائلوں کو تلاش کر لیا گیا ہے تین معمولی زخمی سیاہ واپس فرانس پہنچ گئے ہیں مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کینیڈا میں شدید برفباری کے دوران صوبہ کیوبک کے موٹر بائک سمیت لاپتہ ہونے والے دو مزید فرانسیسی سیاہوں کی لاشیں ایک منجم میں جھیل سے برامت کر لی گئیں جبکہ دو دیگر کی تلاش جاری ہے میڈیا ریپورٹس کی مطابق پولیس کے ترجمان ہیوگیس بیولی نے بتایا ہے کہ حادثہ کیوبک سٹی سے تقریباً دو سو پتسیس کلومیٹر شمال میں سینٹ چین جھیل میں پیش آیا اتھاون سالہ گلیس فلوٹ کی لاش دریائے گرانڈے دسچارٹ سے برامت ہوئی واضح رہے کہ آٹھ فرانسیسی سیاہوں کے زیر استعمال ساتوں سنو موبائلوں کو تلاش کر لیا گیا ہے تین معمولی زخمی سیاہ واپس فرانس پہنچ گئے ہیں جبکہ ان کے بیالیس سالہ کینیڈین گائیڈ انہیں بچانے کی کوشش میں موت و حیاء کی کشمہ کش کے بعد چل بچے مانٹریال کی میئر ویلیری پلونٹ نے کہا ہے کہ سومنگری نے بورو افس کے اندر حراسہ کیے جانے کے الزامات پر شہر کے کنٹرولر جنرل کی سفارشات پر عمل درامت کرنے سے انکار کر دیا تھا مزید احوال اس رپورٹ میں مانٹریال میں ایک بورو کی میئر کو پروجیکٹ مانٹریال پروکٹ سے نکال دیا گیا ہے جاری کیے گئے ایک بیان میں مانٹریال کی میئر ویلیری پلونٹ نے وضاحت کی کہ سومنگری نے بورو افس کے اندر حراسہ کیے جانے کے الزامات پر شہر کے کنٹرولر جنرل کی سفارشات پر عمل درامت کرنے سے انکار کر دیا تھا ستمبر 2019 میں مانٹریال کی سومنگری نے بورو افس کے اندر حراسہ کیے جانے کے الزامات پر شہر کے کنٹرولر جنرل کی سفارشات پر عمل درامت کرنے سے انکار کر دیا تھا ستمبر 2019 میں مانٹریال کی شہری انتظامیں نے دو ملازمین پر نفسیاتی حراسہ کرنے کے الزامات کا جائزہ لینے کے لیے دو تفتیش کاروں کو مقرر کیا تھا جس کے بعد شہر کے کنٹرولر جنرل نے حراس کی کے واقعات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے اور منعکس سفارشات پیش کی شہر کی میئر کا کہنا ہے کہ سومنگری نے اس رپورٹ کی صداقت اور اس کے نتائج کی مخالفت کی ہے اور سٹی کنٹرولر کی سفارشات پر عمل درامت سے کھل کر انکار کر دیا ہے پلونٹ کا کہنا تھا کہ سومنگری کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن وہ نہ مانی شہری حکومت کے خلاف انہیں ہٹانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کچھ بات کر لیتے ہیں امریکی ریاست ورموٹ میں موس کو ریسکیو کرنے کے لیے کرین منگوائی گئی جس کی مدد سے موس کو ریلوے ٹریک سے ہٹا کر چند میل دور محفوظ جگہ پر اسے منتقل کر دیا گیا مزید اعوال اس رپورٹ میں امریکی ریاست ورموٹ کے فش اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کی جانت سے ایک موس جو فال ریلوے ٹریک پر پھنس گیا تھا اسے ریسکیو کر لیا گیا ہے ٹرین کے عملے فائر ڈپارٹمنٹ اور مقامی انتظامے نے مل کر موس کو بچایا ایف ڈیو ڈی کو لووڈو کمونڈش کے قریب موس کے پھنسنے کی اطلاع ملی اور جلد ہی اس کے بارے میں تحقیقات کی نے مقامی گیم وارڈنز اور وائل لائف کی ایک ٹیم تائمنات کر دی گئی موس کو ریسکیو کرنے کے لیے کرین منگوائی گئی جس کی مدد سے موس کو ریلوے ٹریک سے ہٹا کر چند میل دور محفوظ جگہ پر اسے منتقل کر دیا گیا خبر شامل کر لیں گے آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے چینی حکام نے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ کی تزدیق کر دی کرونا وائرس نے چین سمیت متعدد ممالک کو اپنی لپیت میں لے لیا مزید احوال اس رپورٹ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے چینی حکام نے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ کی تزدیق کر دی کرونا وائرس نے چین سمیت متعدد ممالک کو اپنی لپیت میں لے لیا چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والو کی تعداد اتسی ہو گئی دوہزار سات سو چوالیس افراد متاثر ہیں چین نے وبا کو روکنے کے لیے عام تاتیل میں بھی توسیع کر دی حکام نے عام تاتیل کو ختم کرنے کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا ہے کینیڈا بھی متاثر ممالکی فیرس میں شامل ہو گیا امریکہ اور فرانس نے اپنے شہریوں کو وہان سے نکلنے کی تیاریاں کر لی ہانگ کانگ میں وائرس کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے متاثرہ شخص نے وہان کا سفر کیا تھا ڈیزنی لینڈ اور اوشن پارک بھی بند کر دیا گیا تائیوان نے وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اپنے ہاں آنے والے چینی سیاہوں کے گروہ کو روک دیا جبکہ صوبہ یونی کے افراد کے ملک میں آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے امریکہ اور فرانس نے اپنے شہریوں کو وہان سے نکالنے کی تیاریاں کر لی ہیں فرانسیسی شہریوں کو دوسرے چینی شہر منتقل کیا جو آئے گا جہاں سے انہیں فرانس واپس لائے جو آئے گا امریکہ منگل کے روز اپنے سٹاف اور شہریوں کو وہان سے نکالے گا ادھر وائرس پر قابو پانے کے لیے چینی اقدامات بھی زوروں پر ہیں وائرس کے صدیباب کے لیے ویکسین کی تیاری شروع کر دی گئی ہے وہان شہر میں شہریوں کو گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ چینی حکام نے بیجنگ سمیت کی شہروں میں طویل سفر کرنے والی بسوں پر پابندی لگا دی ہے چین نے پورے ملک میں جانوروں کی تجارت پر بھی پابندی آئی کی ہے دوسری جانب چینی صدیب شریجنگ پنگ نے پولٹ بیورو کی میٹنگ بھلا لی ہے اور کہا ہے کہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے امریکہ فرانس کینیڈا آسٹیلیا جاپان تھائی لینڈ ملیشیا سنگاپور نیپال ویتنام چنوبی کوریا اور تائیوان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریض سامنے آ چکے ہیں عرب میڈیا کے مطابق بغداد میں امریکی سفارت خانے کی جانے پانچ راکٹ داگے گئے تھے جن میں سے تین راکٹ سفارت خانے کے اندر گرے وزید احوال اس رپورٹ میں عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ہونے والے راکٹ حملوں میں چھے افراد زخمی ہوئے ہیں غیر ملکی میڈیا کی خبروں کے مطابق بغداد میں واقع امریکی سفارت خانے پر راکٹوں سے حملے میں چھے افراد زخمی ہوئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق بغداد میں امریکی سفارت خانے کی جانے پانچ راکٹ داگے گئے تھے جو ان میں سے تین راکٹ سفارت خانے کے اندر گرے ابتدائی تلات کے مطابق اراکی حکام نے حملوں میں صرف ایک شخص کے زخمی ہونے کی تزدیع کی تھی تاہم روسی خبر اجنسی نے ناوہ کیا ہے کہ راکٹ حملوں میں متعدد افراز زخمی ہوئے جو نے ہیلیکاپٹر کے ذریعے سفارت خانے سے منتقل کیا گیا پانچ راکٹوں میں سے ایک راکٹ امریکی سفارت خانے کے کیفیٹیریا میں بھی گر کر پھٹا راکٹ حملوں کے بعد امریکی تیاروں نے سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں لینڈنگ کی سفارت خانے میں ہیلیکاپٹر اترتے دیکھے گئے اخوانستان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں اخوانستان کے آریانا ائرلائن کا تیارہ طالبان کے ذریعے سر صوبے غزنی میں گرا ہے تیارہ بوئنگ سیون تھری سیون میں تقنیقی وجوہات کے باعث پہلے آگ لگی اور پھر وہ گر گیا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں اخوانستان میں مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تیارے میں تیراسی مسافر سوار تھے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اخوانستان کی آریانا ائرلائن کا تیارہ طالبان کے ذریعے سر صوبے غزنی میں گرا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق تیارہ بوئنگ سیون تھری سیون میں تقنیقی وجوہات کے باعث پہلے آگ لگی اور پھر وہ گر گیا میڈیا رپورٹ میں بتا گیا کہ کسی بھی مسافر کے بد جانے کی اطلاع نہیں ہے تاہم اس حوالے سے مصدق اطلاع سامنے نہیں آئی غزنی کے صوبائی کانسل کے ایک رکن کی جانے سے زلہ دی آف میں تیارہ گرنے کی تزدیق کی ہے صوبائی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تیارہ میں آگ لگی ہوئی تھی جسے گاؤں کے لوگوں نے بجانے کی کوشش بھی کی ہمیں ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ مسافر تیارہ تھا یا پھر فوجی اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور افدیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی